انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے بولی ووڈ اداکار سونو سوت کے دفتر پر شاپا مارا ہے آئی ٹی کی ٹیم اس وقت سونو کے ممبئی دفتر میں موجود ہے ذرائق کے مطابق آئی ٹی ٹیم نے سونو سوت اور ان کی کمپنیوں سے متعلقہ چھ مخامات پر سروے کیا ہے جس کے بعد ایکاؤنڈ بک میں تضاد کے الزامات ہیں کچھ دن پہلے دہلی حکومت نے سونو سوت کو اسکولوں کے سٹوڈنٹ سے متعلق پروگرام کا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا ہے اس دوران ان کے عام آدمی پارٹی سے شمولیت کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھی لیکن سونو نے خود کہا کہ دہلی کے وزیرعالہ ارون کجریوال کے ساتھ ان کی سیاست پر کوئی بات نہیں ہوئی سونو سوت نے سب سے پہلے مہاجر مزدوروں کو لوگڈان کے دوران دھروں تک پہنچانے میں مدد کی تھی اس کے علاوہ وہ مسلسل ملک بھر میں لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں کئی ریاستی حکومتوں نے سونو کے ساتھ مل کر کام کیا جن میں پنجاب اور دہلی حکومتیں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ سونو نے گوڈ ورک جاپ ایپ سکولرشپ پروگرام بھی چلایا ہے وہ ملک کے سولہ شہروں میں آکسیجن پلانٹ بھی لگا رہے ہیں ان کے مددہوں نے انہیں مسیحہ کہنا شروع کر دیا خیال رہے کہ 48 سالہ سونو ہندی، تلگو، کنڈڑ اور تمیل فلموں میں کام کرتے رہے ہیں سپٹمبر 2020 میں سونو سود کو اخوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو اینڈی پی نے کورونا وبائی امراض کے دوران ان کے انسان دوست کاموں کے لیے اس وقت وہ ملک میں ہر خاص سوام کی مدد کے لیے سودھ چیاریٹی فانڈیشن چلا رہے ہیں موسیقی